بولی وڈ کے مچو مین یعنی سلمان خان پہنچے ایوارڈ شو میں جی ہاں یہاں ریاض سعودی میں ایوارڈ شو تھا جہاں پہ پہنچے تھے اپنے بولی وڈ کے میکہ سٹار سلطان آف بولی وڈ یعنی سلمان خان ان کے ساتھ تھی آلیا بھڑ بھی یہاں پہ سلمان خان کو جو ہے پور اور پسنیلٹی کا بیسٹ ایوارڈ بھی ملا اس کے ساتھ آپ کو پتا ہے سلمان خان کا جو لک آپ دیکھ رہے ہو اور اس ویڈیو میں جیسا کہ آپ نے دیکھا کیتنا کافی کمال کا ہے زدوردہ دشنگ لک میں سلمان کا نظر آئے اور یہاں پہ سلمان خان کی دیوانگی دیکھنے لائکی یہاں پہ ان کے دیوانگی میں پوچھو تو ہالیوگوڈ کے کئی سٹار تھے جو ان کے ساتھ پورٹو کچھوانے کے لیے بے چین تھے اس میں جو تھار مووی میں جو کام کر چکے ہیں انتھنی ہاپکینز وہ بھی جیسے کہ آپ دیکھ سرے ہو اور اس ویڈیو میں وہ بھی ان کے ساتھ پورٹو لینے کے لیے کافی زیادہ بیچے نظر آئے اور سلمان خان نے ان کے ساتھ بھی پک لیئے اور اس میں آلیا بھٹ کو بھی ایوارڈ سے نوازہ گیا آلیا بھٹ بھی کافی زدوردہ خوبصورت اور کھمال کی لگ رہی ہیں دیکھو سلمان خان کی دیوانگی جو لوگ بولتے ہیں انڈیا ہے انڈیا ہے لیکن یہ دیکھنے سے ان کو لگے گا کہ سلمان خان کی دیوانگی پورے ورڈ میں ہے لیکن سلمان خان ہر جگہاں شو نہیں کرتے کہ ہم بہت بڑے سٹار ہیں کہ دنیا خود بتا دیتی ہے کہ سلمان خان کے دین بڑے سٹار ہیں آپ نے اس ویڈیو میں جیسے کہ دیکھا سلمان خان کے اس لوگ کو لے کر کافی لوگوں نے اپنی 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 دی ہے اور لوگوں نے بولا ہے سلمان خان is back سلمان خان کا یہ لوگ دیکھ کر آپ کو پتہ ہی چل گیا کہ سلمان خان تین سالے تین گھنٹے جو ہے وہ جم میں پسینے بہا رہے ہیں کیونکہ ان کی آنے والی مچ اویڈ فلم دہ بول کے لیے وہ اپنے آپ کو ریڈی کر رہے ہیں اور یہ لوگ دیکھ کے آپ کو اندازہ لگے کہ سلمان خان کی پسنالیٹی جو ہے وہ پھر تین شیف میں آ رہی ہے اور آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوئی سلمان خان کے دیوانی کی آلم ہے ہالی ووڈ کے ایکٹر بھی پریشان ہے سلمان خان کے ساتھ پک لینے کے لیے اور جو جو پک سلمان خان کے ساتھ ہالی ووڈ ایکٹرز کی ہوئی ہے وہ اس وقت ٹرنڈنگ میں چل رہی ہے یہی ہے پاور سلمان خان کا آلیا بھٹ کی بارے میں بات کرو تو آلیا بھٹ بھی کمال کی بیوٹی ہے ان کی زبردرسہ اور ان کی ایکٹنگ بھی کمال کی ہے میں نے بتایا کہ ان کو لیٹس ایوارڈ ملا تھا گنگو بائی کے لیے بھی ملا تھا جس میں کمال کا پرفارمنس آلیا بھٹ نے دیا تھا اور یہاں پر بھی وہ ساڑھی اندر کافی خسرت نظر آ رہی ہیں سلمان خان کے لیے بارے میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا سلمان خان کا جب بیس میں تھوڑا ویٹ بڑھ گیا آتا تو لوگوں نے کافی زیادہ مزاق اڑایا تھا اس کے بارے میں کہ سلمان خان ایسے ہو گیا یا ٹائم چلا گیا ویٹ بڑھڑایا ایسا بہت کچھ ان کے بارے میں سننے کو ملیا تھا لیکن سلمان نے ریپٹہ مارتے ہوئے جو اپنی واپسی کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ ہم بار بار ایسا کرتے ہیں ہمارے لیے چھٹکیوں کا کھیل ہے یہ سب یہ ہے سلمان خان اور داببول آپ کو پتا ہے کہ وہ بہت ہی کمال کی فلم ہونے والی اس کو ڈیریکٹ وشنو قردن کر رہے ہیں جس کو لے کے سلمان خان کے فرینز کافی زیادہ ان کے اندر بنی ہوئی ہے اور یہ فلم کا ایناؤسمنٹ بہت جلد ہو سکتا ہے جو لوگ بولتے ہیں سلمان خان کے اسٹرادم کو لے کے شاید یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ان کو اندازہ لگ گیا ہوا سلمان بھائی کا اسٹرادم کیا ہے اگر اس کے باوجود اگر کوئی بولتا ہے تو سمجھ جاؤ یا وہ دیماغ سے پیدل ہے یعنی کی بیمار انسان ہے آپ کو پتا دے جو آئے ایوارڈ 24 یہ ریاض میں کیا گیا ہے یہاں پہ سلمان خان کو دوسری بار بڑھائے گیا ہے سلمان خان کی دیوانگی کا آپ جیسے کس ویڈیو پر دیکھ سکتے ہو کہ سلمان خان جب اسٹیج پر آتے ہیں کیا کلیپنگ کیا کراؤڈ ہے کہ سلمان خان کی دیوانگی کا عالم اب اسی سے اندازہ لگا سکتے ہو اسے بولتے ہیں سلمان خان ایک ایسا اسٹار ہے جس بھی میں فلم میں سلمان خان چلے جاتے ہیں سلمان خان کی طرف ہی ہوتی ہے لوگ کی نظریں ہٹتی نہیں سلمان خان کی طرف سے یہ ہے سلمان خان اور سلمان خان بہت جب دنکی تابول فلم میں نظر آنے والے ہیں جس کے لے کر ان کے فینس کافی زیادہ ایکسائٹڈ ہے آپ یہ لک کے بارے میں کیا کہو گے مجھے کمیٹ کریں تو ضرور پتائے گا اور سسکرائب ضرور کرنا چینل کو سلمان خان کے فینس سپورٹ کرو اور بھائی کا لک کے بارے میں ضرور پتانا بھائی نے ہلا گا رکھ دیا سب کو گمال ہے بھائی تو ملتے ہیں نیکس ویڈی ممتا خیال رہنا وکڑا بھائی سی یو اگئین